بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرآن کی پلال کیا آپ لوگ اٹھیک ہے خیریہ سینر آفز الازین کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جیس وقت کی پنیو پریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں جو اپ ڈیٹس ہوں وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گے لیکن اس سے پہلے رانگڑی زبان میں ایک ویڈیو آپ لوگ کو نہوں کریں گے رونکڈ خندیاں کی ماڈرہ بڈالہ گہ معجی اہیر ب لوگ سونا ہے تو آگار شونا盛 من ان van ایک ê دیکھیں لوگائی تو انچو رہ کے لال ماتھے کروا دیں گی کیا بات ہے اممہ جی کے بات ہے بہت زبردست میسیج دے دیا تھا نا دھل کے لاغ گیا ماشاءاللہ یہ لوگائی ہیں جو ہیں مردہ کے ماتھے لال کرا دے گی ماتھے لڑوا 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 کے لوگائی ہیں کی بات نا بلکل نہ ہو بھی مردہ تو یہ میسیج ہے اممہ جی نے کہ زبردہ ماشاءاللہ خوبصورت میسیج دی ہے میسیج آئے تھا کہ مہارا ہستہ ویڈیو بنا ہوں میں سب سے اپر آج اممہ جی ہستہ ویڈیو بنا رہا ہوں بہت شاندار ماشاءاللہ میسیج دی ہے ہماری ماں بولی ہریوانی زبان کا اندر ماشاءاللہ کے خوبصورت ماشاءاللہ میسیج دی ہے ہستہ بستہ رکھا اممہ جی آپ نے اور ماتھے لال کروا دیں گی ماتھے یاد را کیوں تو ٹھیک ہو کہ بات کرتے ہیں دیکھر خبروں کے والے سے بات کرتے ہیں کو سمندری تفان کے حوالے سے آپ نے دے سکتے ہیں اممان کی سی اے اے کی طرف سے ابھی بھی یہ الارڈمنٹ آیا اور اس کے مطابق تجدیق کی گئی کہ اس وقت تک کے مطابق بہیرہ عرب کے درے ایک ٹریپیک اور اسٹوم یعنی سمندری تفان موجود ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگلے پانچ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ سلطنت اتف اممان کی جو سہلی پٹی ہیں وہاں پر ہلکے پھلکی جو ہے اس کی چھٹا چھٹائی ہو جائے کیونکہ آپ نے دے سکتے ہیں ابھی بھی پورے اممانی میڈیا کو پر دکھایا ج کی گھرائی اس وقت تک کے مطابق کافی زیادہ ہے لیکن ہو سکتا آپ نے دے سکتے ہیں سیڈلائٹ کے اندر کے ایک پٹی دکھائی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیچ ہو جائے لیکن یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے امان کی سی اے اے کی طرف سے اس کے مطابق تصدیق کی گئی کہ اگلے پانچ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ بادل بغیرہ ہم اڈالاتے رہیں گے امان کے دیگر حصوں کے پر لیکن ابھی تک جو پہلے اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اس سے کو کوئی اثر نہیں پڑے گا سلطنت اف امان کے دیگر حصوں کے پر تو دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے وقتاں پا وقتاں امان کے نیوز پینل دیکھتے رہیں اللہ تعالی سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی تمام لوگوں کو اس طرح کی افعال سے بجائے اور خیر وافی سے یہ سمندری اتفان بھی ٹل جائے آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ ایک افسوسنا خبر سے آگاہ کریں گے باتنا کے علاقے میں واقع ہو آپ لوگ دے سکتے ہیں امانی میڈیا کے اپر سٹیٹمنٹ آئی اس کے مطابق تصدیق کی گئے کہ ایک گاڑی نے ایک سیکل سوار شخص کو مارا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس سیکل سوار کی ہلاکت ہوگی آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس سیکل سوار کی ہلاکت ہوگی اور جس بندے نے گاڑی ماری تھی وہ باگ گیا تھا لیکن ابھی امان پولیس کی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اس کو پکڑ لیا گیا اس کے خلاق کاروائی کی جائے گی لیکن آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک سیکل سوار جو کہ باتنا کے علاقے کے اندر جا رہا تھا گا� ہے اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی تو اس چاہیں کہ تم آپ لوگ کو یہی میسیج دیں گے کہ آپ لوگ دھیان کے ساتھ سیکل وغیرہ چلایا کریں اور اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی جس کا انتقال ہوئے اس کی مغفرت فرمائے اور تمام لوگوں کو اس طرح کی افحاظ سے بچائے آمین انشاءاللہ بات کرتے ہیں آروپی کی سٹریڈمنٹ کے والے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹریڈمنٹ شاہد کی گئی اس کے مطابق آروپی کی طرح سے تصدیق کی گئی ہے کہ دو لوگوں کو پکڑا ہے اور وہ خارجی ہیں اور کیوں آپ لوگ دے سکتے ہیں ڈرگز وغیرہ ان سے بھرامت ہوئی ہیں ان کو پکڑا ہے ان کے اخلافات کروائے کی جائے گی یہی کہیں گے کہ یہ الٹے پولٹے کاموں سے اجتناب کریں مستقیم رہیں سلطنت اپمان کے اندر اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے اور یہ خاص قبر ہے ہلدی کی کاشتکاری کے حوالے سے اور یہ ہلدی کی کاشتکاری ہے سلطنت اپمان کی خوبصورت ریجن دفاع ریجن کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹریڈ میں شاہد کی گئی اس کے مطابق تصدیق کی گئی ہے کہ تقریباً چھے ٹن اس روان سال کے اندر یہ ہلدی کی پیداوار ہوئی ہے جو کہ سلطنت اپمان کے خوبصورت ریجن دفاع ریجن میں ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ ہلدی کی کاشتکاری ہوئی ہے یہ امان کی بزارت زراعت کی طرف سے بتایا گیا تو یہ ماشیلہ سے بہت زیادہ خوش آئین بات ہے کہ سلطنت اپمان کے اندر جو زراعت کا پیش ہے وہ بھی بہت ہائی لیول پر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں دن دھگنیاں راج دھگنیاں ترقییں عطا فرمائیں ہمارے سلطنت اپمان کو آمین انشاءاللہ تو یہ تمام اس وقت اکیم ڈیڑھ سر آفز الازین کو دیجئے چاہزت ہستے بستے رہے انشاءاللہ ازوجائے اللہ حافیث